ایک بار جوڑ دار تالیوں کے ساتھ کلکاری پوری سموں کے بچوں کو آریش بہتر پندرسن کے لیے بہت بہت تالیا اتصال مردن کے لیے آریش بہتر پندرسن کے لیے آریش بہتر پندرسن کے لیے آریش بہتر پندرسن کے لیے چھوٹی سی آشاں مستی بھر من میں بولی سی آشاں چاند تاروں کو چھونے کی آشاں آسماروں میں پرنے کی آشاں دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشاں مستی بھر من میں بولی سی آشاں چاند تاروں کو چھونے کی آشاں آسماروں میں پرنے کی آشاں دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشاں مستی بھر من میں بولی سی آشاں 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 موسیقی 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 کوئی کہتا ہے چھنیا یہ کر کوئی کہتا ہے چھنیا وہ کر آخر آخر کے لئے چھنیا کیا کیا کرے گی کوئی کوئی پوچھتا ہے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ میں کیا چاہتی ہو میرے میرے کیا آرمان ہے میرے میرے کیا زبنے ہیں میں سکول جانا چاہتی ہو میں سکول جانا چاہتی ہو میں بڑھنا چاہتی ہو میں کھیلا چاہتی ہو میں دو چوان پہ جانا چاہتی ہو چندہ ممہ 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 چ چندہ ماما آرے آبا ندیا کی نارے آبا کونہ کے کچوڑیاں میں دودھ بھات لے لے آبا دینیاں کے موہ میں بھوٹو موسیقی چینیاں تم سائیڈی ڈروپ سے کمجھول لڑکی ہو خود تو چل نہیں سکتی اور سائیڈیر کیا خاصلہ پاؤگی چینیاں چینیاں تم پڑھنا چاہتی ہے پڑھ لکھر کیا کرے گی آخر تو تمہیں مربھاتی پسانی ہے چینیاں تم کھلنا چاہتی ہے ارے کھلنے کھلنے کیلئے طاقت اور بڑھ چاہیے چینیاں چینیاں تم سکول دھانا چاہتی ہے لڑکی ہے لڑکی جیسی رہ زیادہ چڑھوار چینیاں چینیاں چاند پڑھ جائے گی آ لے 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 آرے سونا کیا ہے چینیاں چاند پڑھ جائے گی آ لے 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 چننی بیٹا کیا بابو جی یہ گلاز پانی تو دینا لاتی ہوں بابو جی یہ لیجیے پانی بابو جی بابو جی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں ہاں ہاں پوچھو وہ اپنے راتے سے ہم چچا ہے نا ان کی لڑکیravý جاتی ہیں جاتی تو ہے اور اپنے بھائیہ بھی تو اسکول جاتے ہیں بھائیہ بھی جاتے ہیں اور اور وہ رامو چچا ہے نا ان کی لڑکی بھی اسکول جاتی ہیں تو کہنا کیا چاہتی وہ نا وہ بابو جی وہ میں بھی میں بھی اسکول جانا چاہتی ہوں چکرہ بہت بر بر کرنے لگی ارے رادے بابو جیسی آوکہ نہیں ہے میری اور تمہارے بھائی کو اسکول بھیج رہا ہوں اسی میں حالت خراب ہے میرا اور پھر تمہارے سادی بیان کے بارے میری تو سوچنا ہے اکھر ان سب کا خرچہ آئے گا کہاں سے تو چوچا آپ گھر میں کام کر اور چوچا بیٹھی رہا اسکود جاتے ہیں چوچا ہاں هذه تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی ماں یا مجھے دنیا تینکلے کا ادکار نہیں ہے ماں اس بندل سے آجت ہونا چاہی ہوں ماں مجھے دنیا تینکلے کا ادکار نہیں ہے ماں مجھے دنیا تینکلے کا ادکار نہیں ہے مجھے دنیا تینکلے کا ادکار نہیں ہے موسیقی موسیقی اک تھا راجہ اک تیرانی جس کی بیٹی بھوم کماری بندر والا آیا اس نے بندر کو نچایا بانو بالا آیا اس نے بانو کو نچایا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال پیٹ والا داہی والا دوپی والا دیکھو 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 پیٹ والا دیکھو 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 دیک کہتے ہیں کہتے ہیں گھر کا کام کاج کر لڑکی ہونا کہتے ہیں جانگڑوں کو سانی پانی دے گھر کا چھلا چھوٹا کر اور اور چکچا پیٹی رہ میں تمہیں چاند پر پہنچائیں گے جن نے خدا سمت ہو جن نے آہ 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 آه آہ آہ بھائی ایسا ہے تم تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا بھائی ہم کچھ کرتے ہیں اور دیکھتا نہیں یہاں سمیدھان کا اُلنگن ہوڑا ہے سمیدھان کا اُلنگن وہ کہہ دے بچوں کی پڑا رمبک شچھا ان کا مولی کا دکار ہے یہ تو بڑا بھائی اپناہ ہے ہم تُوہیں شان پر پہنچائیں گے ہم تُوہیں شان پر پہنچائیں گے جنہیں شان پر پہنچائیں گے ہم تُوہیں شان پر پہنچائیں گے شننی شنن خدا سمت ہو شنن 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 شن شن ش شد ش ش چنمی کے بابو جی تم جہاں کہیں بھی ہو عجالت میں حاضی ہو آرڈر آرڈر ملزم کو اندر لائے آرڈر چنمی کے بابو جی تم پر یہ اجام ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو پڑھنے لکھنے سے رکا جت صاحب چنمی کے بھائی کو ہی پڑھانے میں کافی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں تو اسے کہاں سے پر ہوں تم نے اسے گھر کا کام گاز کروایا آرڈرہ کو سانی پانی دلویا بیٹی گھر میں بیٹھی رہے گی جت صاحب گھر کا کام گاز نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی جانوروں کو سانی پانی نہ کرے گی تو اسے بٹھا کر کھلائے گا اور تو اور تمہوں سے کھین لے کودنے سے بھی رکا جت صاحب کھین لے کودنے کا کام لڑکوں کا ہے لڑکیوں کا نہیں لڑکیوں کا کام ہے صرف چورہ چوتھا سنبھالنا اور تم نے چنمی کے پڑھے و برش دونے کا بھی خیال نہیں رکھا اسی لیے تو جب وہ چل پھر نہیں سکتی تو اتنی دوری سکول کیسے جائے گی چننی کے بابو جی کیا تمہیں پتہ نہیں چننی جیسی بیسیس سہتا والی لڑکوں کے لیے ہماری سرکار نے اسکولے میں انہیں کو پڑھا کے سمیدھانو پڑھ کرا رکھے ہیں کون تیکٹ آیا کون تیکٹ آیا کھین کو دے سکتی پر لیکھ نہیں سکتی سانیا ملجا کو دیکھو پیٹی اوسو کو دیکھو سنی تا ملجا کو دیکھو کنپنا چاولا کو دیکھو چنینی توڑے کنس کینا ہے بابو جی جائے گا اسی کون 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 چنینی کے بابو جی تمہیں کس نے کہا کی لڑکیوں کا چولہ چوکا کرنا ہے چنینی کے بابو جی تھوڑی دنیا دیکھو لڑکیاں کاپی بودھر چکے ہیں یہاں تک کی لڑکیاں انتریچ میں بھی جا رہی ہیں چندی کے بابو جی تمہیں کیا کہہ رہا ہے کیا تمہیں اپنے گلتیوں کا احساس ہے یا پھر تمہیں جیل بھیل دیا جائے نہیں جا صاحب نہیں جا صاحب مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے اپنی پیاری بیٹی کو پٹ میں لکھنے سے روک کر کتنا غلط قدم اٹھایا تھا اب سمجھ میں آ رہا ہے جا صاحب میں اب چندی کو جرور اسکول بھیجوں گا جا صاحب جرور بھیجوں گا چندی کے بابو جی تم نے سمجھ دھان کے مولک ادھکار کا اُلنگان کیا ہے سجا کے طور پر تمہیں چندی دیسی بھیج سہتہ ہوئی لڑکیوں کو اسکول بھیلنے کا سنکرپ لینا ہوگا جرور صاحب جرور صاحب سمجھ دھان کے اس مولک ادھکار کے بارے میں مجھے جانکاری نہ تھی جرور صاحب اسی اجیانتہ میں میں نے یہ سب کام کیا ہے جرور صاحب ہاں ہاں میں آج سے یہ سنکرپ لیتا ہوں جرور صاحب میں سنکرپ لیتا ہوں اور جرور صاحب اپنے آسپرس کے سوی ناغرک کو سمجھ دھان کے اس مولک ادھکار کے بارے میں بتاؤ گے جی جرور صاحب میں اپنے اگل بگل اور سوی ناغرکوں کو سمجھ دھان کے اس مولک ادھکار کے بارے میں جرور بتاؤں گا جرور بتاؤں گا ہم تمہیں چاند پر پہنچائیں گے چینی خدا سمت ہو چینی 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 چینیاں جائے گی چاند پر چینیاں کھیل گی سکوٹ پر چینیاں دورے گی سکوٹ پر چینیاں چل بڑی ہے سکوٹ چینیاں چل بڑی ہے سکوٹ چل بڑی ہے سکول چل کاری کے کلاکاروں کا ایک بار جوردار تالیا انہیں سبھی کلاکاروں کیوں اور اگلی پیسکی کے لیے ہم آنکھ کر رہی ہے ڈیر ٹو ڈانس اکیڈمی